اسلام علیکم ناظرین ہیڈکورٹ اور فاکرت لائیس ٹوک میں ہوں آپ کا ہوسٹ رو میں ساتھ ہیں محمد دانی شہزاز راجپود ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کسی قسم کے جانور کو ٹیکہ لگا کر خسی کیسے کرنا ہے یہ بہت سے ایک عام سی بات ہے کہ لوگ جانور کو ٹیکہ لگاتے ہیں اور وہ جانور خسی ہو جاتے ہیں یہ اس کا طریقہ کار کونس ہے لوگ اس جانور پر خسی کیسے کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کو تمام کی تمام معلومات ملے گی جو ساتھ سب سے پہلے تو آپ بتا دیں کہ جانور کو خسی کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات دے گئے دیکھیں اسلام بھائی یہ جو کچھ فارمر جانوروں کو ٹیکہ لگا کر یعنی انجیکشن لگا کر خسی کرتے ہیں یہ جانوروں کو خسی نہیں کرتے یہ صرف ان کے ہارمون سے ہی تبدیل کرتے ہیں خسی اس جانوروں کو کہا جا سکتا ہے جو ایک مستقل طور پر ہو جائے یعنی دوبارہ نہ اپنے یہ انڈل شکل میں نہ آئے جو یہ ٹیکہ لگا ہے خسی کرتے ہیں جانوروں کو ان کے ہارمونز تبدیل کرتے ہیں یہ صرف اور صرف پچاس یا ساٹھ دن کے لیے یہ سرکل چلتا ہے اس کے بعد دوبارہ جانور اپنے اصلی حالت پر آ جاتا ہے جانور ٹیکہ لگانے کا کہتے ہیں نا کہ خسی وہ جانور صرف پچاس دن کے لیے ہوگا جو بعد میں صرف واپس پھر سے آ جائے گا جی جی وہ واپس دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس ہی آ جائے گا دوبارہ انڈل ہو جائے گا وہ اس کی انڈل کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے اس کو وہ خوشک نہیں ہوتے چھوٹے نہیں ہوتے میں جیسے پہلے پتا جکا ہوں وہ صرف اس کے ہارمونز تبدیل ہوتے صرف جو نر والے ہارمونز ہوتے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی تبدیل کہلے یا پھر کمزور کہلے کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے جانور دوسرے جانوروں کو یا پھر جو فارم ملازمی ہوتے ہیں ان کو مارتا بغیرہ نہیں ہے اور وہ سکون کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ خسی ہوگا اب یہ اس کی تینشیاں ختم ہوگی بس یہ تھوڑا مسئلہ بنتا ہے ایکسٹر کوئی نہ جسے جو ٹیکہ میں لگانا جانور کو وہ سر لگانے کا طریقہ کا جانور کی عمر کتنی ہو لوگ جو جانور کو خسی کرتے ہیں وہ بڑا جانور ہو یا پھر چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں انہیں بھی خسی کر لیتے ہیں اور یہ سر ریئل تذیکے سے خسی کیوں نہیں کرتے دیکھیں وہ سامبہ یہ جو فارمر نا ٹیکر گا کر خسی کرتے ہیں انجیکشن گا کر خسی کرتے ہیں ان کی بچے کی عمر بچے چھوٹا تو وہ نہیں تنگ کرے گا یا مارے گا یا پھر حسین دوسرے جانوروں کو نہیں تنگ کرے گا اس لیے وہ جب جانور جوان ہو جاتا یا بالک ہو جاتا ہے تو پھر ہی اسے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ سکون سے دوسرے جانور کو مطلب تانگ نہ کرے یا مارے نہ وہ سکون سے بیٹھا رہے ہیں اور تیسری جو آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ وہ جانور کو ریال طریقے سے کیوں نہیں کرتے جوانی کا دن ہے وہ جانور اچھی طرح گروہ وغیرہ نہیں کرتا اس کا یعنی سینہ وغیرہ یا اوپری اچھاتی وغیرہ اچھی طرح نہیں بنتی وہ ایک چھوٹی چھاتی رہے ہیں جیگور اچھی طرح گروہ اچھی طرح نہیں ہوگی ایک پورے نندر کی شکل وہ اختیار نہیں کرے گا اس لیے وہ ٹیکہ لگاتے تھے تاکہ جانور صرف کچھ دن کے لیے سکون کریں اور اس کے اندر اندرونی گروہ وغیرہ بڑھتی رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی طریقے سے جب جانور کو وہ ٹیکہ لگا جاتا ہے جس کا نام ڈی پی ہے ڈی پی او ڈی پی او ڈی پی او ڈی پی او اینجیکشن عام طور پر میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے لیکن یہ جانور کو لگانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اگر کچھ فوائد ہیں تو بہت سارے نقصان بھی جو عام فارمر کو اس بات کا علم نہیں کیونکہ یہ جانور کے ہارمونز تبدیل کا دیتے ہیں اگر وہ جانور اس ہی دنوں میں اگر اس کو زیبہ کر لیا جو گوشت کھائے جائے وہ انسان پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے جو ہم ٹیکہ لگاتے ہیں اس سے ہمیں ملتے ہیں فائدے ہمیں صرف فائدے کے بارے میں پتا ہے جو نقصان ملے گا وہ کسی اور کو ملے گا فارمر کو صرف فائدہ ہی اپنے تھوڑے سے فوائد لینے کے لیے وہ سارے نقصان جو دنیا میں وہ کھلارتا جا رہا ہے دنیا ملتے جا رہے ہیں اس کی وجہ بہت سار لوگ جو نا بیماری کو شکار ہو رہے ہیں وہ ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر وہ فارمر کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو فائدہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے فارمر کو سکون ملتا ہے جانور کو مارتا نہیں ہے دوسرے جانور کو تانگ نہیں کرتا اور بس یہی عام طور پر یعنی اگر دیکھا جائے کہ اس کی گروہ میں کوئی خاص فرق ہو اس میں گروہ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا حالانکہ وہ ٹیکہ لگانے سے اس کی جو گروہ وہ کم ہو جاتی ہے عام طور پر دوسرے جانور کے اس پر اس کی گروہ کم ہوتی ہے کہ جانور جب اچھی طرح کھائے بھیے گا نہیں صوفت رہے گا تو وہ اچھی طرح اسے جو خوراک جو کھائے گا نہیں اس کی گروہ کم ہوگی جس کی وجہ فارمر کو نقصان ہوتا ہے ایسے اگر وہ ریال طریقے سے خاصی کرتے ہیں تو تو جانور کو ہوتی ہے تکلیف جس کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بھائیق وقت اسی وقت اگلے دن وہ بیسے ہی ہو جاتا ہے کہ آج وہ اچھے طریقے سے خوراک وغیرہ نہیں کھاتا اگر ٹیکہ لگائیں گے تو پھر دو تین بعد وہ اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے فارمر کو سوچ نہیں آتی کہ جانور کو یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں جو ریال طریقے سے کرتے ہیں اس کا تو اگلے دن فوراں اثر ہو جاتا ہے نا نقصان دونوں خاصی کرنے سے ہی آتا ہے جو ٹیکہ لگاتی ہیں اس کا تھوڑا سا دیر لگ جاتی ہے لیکن سام بھائی دیکھا جائے تو جو خاصی ہے نا مشین کے ذریعے وہ صرف بکرے کو کر سکتے ہیں یعنی بچڑے کو یا کرڑے کو تو نہیں کر سکتے بڑے جانور کو دی ہم در سکتے ہیں بڑے وہ زیادہ ٹتر جو زیادہ انتداد میں وہ ٹیکہ بڑے جانور کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی نار جانوروں میں جو بڑے ہو بچڑے وغیرہ ان کو وہ ٹیکہ استعمال کریا جا رہا ہے تو اس وجہ سے بڑے جانور کو ہم خاصی نہیں کر سکتے وہ بس تانگ کرتے ہیں اس لئے اس کو لگاتے ہیں تاکہ وہ سکون کریں دوسرے جانوروں کو تانگ وغیرہ نہ کریں اور لوگوں سے چھوٹے جانور کو بھی لکھانا شروع کر دیا یہ کام بھی آسان ہے یہ کام آسان ہے یہ وہ لیکن ایک دیکھیں یہ ہمارے مولک میں بین ہے یہ ٹیکہ جو بین تھے کہ بلیک میں سیل ہو رہا ہے لیکن دیکھیں نا ایک چیز حکومت نے اس کے کچھ نقصان نظر انداز معاشرے میں ملے تو انہیں نے اسے بین کیا نا پھر آپ بلیک خرید ہوئے بیس روپیل چیز آپ دو سو میں دھائیو سو میں تین سو میں خرید رہے ہیں اس کے نقصان ہے تو حکومت نے اسے بین کیا ہے نا اس بات پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور اس طریقے کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ سے فارمیں کرتے ہیں کبھی کیا بھی ہے کسی جانور پر استعمال جی اگر دیکھا جائے ہم نے اپنے پریکٹیکل طریقے کے لیے ہم نے اپنے تگریبن میرکیاج دو جانوروں پر استعمال کیا تھا لیکن ہمارے جو ہمارا پریکٹیکل ملا ہمیں وہ لیکن ہماری دوسرے جانوروں کو اس کی گروت بھی کم ہوگی ہمارے اندازے کے مطابق ہمیں اس میں سے نقصان آیا دیکھا جائے تو وہ اتنا بھی خاص پریکٹیکل اچھا اس کی مقدار ہوتی ہے ٹکے اس سے زیادہ لگ جائے اس کا سے نقصان بگیرہ ایک ساتھ دوز نے لگا بھی لیا تھا بکرے کو اس سے زیادہ دوز لگا دی تھی جی 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 وہ نقصان ہوگا تھا وہ بکرہ میرک سائے ہو گیا تھا یہ نقصان جگر آپ لگانا میں چاہیں پریکٹیکل کی طریقے کے لیے تو آپ لگا سکتے ایک من کے ایک ٹکے ایک ٹکے کی جو ایک سی سی ہوتی اس میں جو اس کا پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک سی سی ہوتا ہے وہ ایک من پر لگانا ہے یعنی آپ کا جانور تین من کے وہ تین ٹکے لگا لیں اس سے ایک بھائی تھا شفیق شاہد اس کا بکرہ جو ہم نے لگا دیا ٹکا اس نے رابطہ بھی کیا تھا بعد میں اس کا جانور اس سے جانور کو بیماری کون سی لگی تھی اس کے بارے میں کچھ بتایا جی جی وہ شفیق بھائی تھے انہوں نے وہ ٹکا سیڈنگ میں ٹکا جی جی وہ ٹکا انہوں میں میرے انتاظر نے تین سی سی لگا دیا تھا جو ہم نے بتایا بھی تھا یہ غلط ہے انہوں نے تین سی سی لگا دیا لیکن اس کے پیچھے والی ٹانگیں وہ بیٹھ گیا تھا وہ آگے سے وہ چلتا تھا لیکن تیسرے پیچھے والی ٹانگیں تھے وہ کام کرنا چھوڑ گیا اس میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ جانور شکار ہو جاتا ہے لیکن وہ اس ٹکے کی وجہ تو ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن تقریبہ دو ماہ اس سے مسائل بنے میڈیسن وغیرہ ہم نے دی وہ ٹھیک ہو گیا تھا ٹائم تو جاہا ہو گیا جاہا ہو گیا جتنا کہ وہ وہ تھا اس نے اس کے اوپر سے اکراجات آگئے نہیں خوڑی سے اس کے اوپر اس نے درہا تام غلط کی کیسے لیا وہ نقصان گیا دیکھیں آپ کوئی بھی ایک فطرت کے نظام سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کو تباہی ملے گا اس میں آپ کو نقصان ملے گئی یہ مس سوچیں کہ ہم کم ملے گا وہ آپ کو ایک ماہ بعد مل جائے ایک سال واہ ماہ بعد مل جائے یعنی آپ اگر پریکٹرل میں دیکھیں دس جان دس انسان کر رہے ہیں وہ نو کو نہیں مل رہا آپ کو مل رہا ہے وہ یہ ضروری نہیں وہ نو کا نہیں ملے گا وہ ایک یا دو سال کام بعد مل جائے گا دو ماہ بعد مل جائے گا وہ ملے گا ضرور جو فطرت سے ہٹ کر کام کرے گا اس میں نقصان ملے گا یہ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں بہت سی ایک اچھی باتیں ملی ہوں گی یہ ایک بہت دوست کا سوال تھا کہ ٹیکہ لگانے سے لوگ جانگو خسی کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے امید ہے کہ اسے بھی اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا ناظرین ہماری ایک اگلی ویڈیو آ رہی ہے کہ جانور کا گل گھوٹو کا علاج یہ بھی بہت سیریس مسئلہ ہے اس کا بھی ہم آج اس ویڈیو میں بلکل ریال طریقے سے بتائیں گے ناظرین اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں انجازت اور اللہ حافظ